سامنے سے تین ہزار کا لشکر ہے اور ادھر سات سو مسلمان رہ گئے ہیں وہ تین ہزار پوری تیاری کے ساتھ جیسے بدر میں آئے تھے آئے ہیں اور یہ سات سو ہیں تعداد میں بھی کم سامان میں بھی کم لیکن اللہ والے ایمان والے میدان احد ہے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحے ترتیب دی ہیں لوگوں کو مقرر کیا ان کے مقامات پر اور احد پہاڑ کو آپ نے اپنی پشت پر لے لیا تاکہ پیچھے سے دفاع ہو جائے اور ایک گھاٹی وہی پر تھی جہاں سے پیچھے سے ہو کر آ کر حملہ کرنے کا امکان تھا اس گھاٹی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو مقرر فرما دیا اور آپ نے کہا کہ دیکھو ہماری لاشوں کو پرندے نوچ نوچ کر بھی کھا رہے ہوں اس جگہ کو نہ چھوڑو اتنی تاکیت کی اور ان پچاس افراد پر ایک امیر کو مقرر کر دیا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابوی اللہ کے رسول دیاں موجود نہیں تو یہ امیر موجود ہیں ان کی بات ماننی ہوگی یہ ڈسپلن کا تقاضی ہے نظم و ضبط کا تقاضی ہے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو آپ نے مقرر فرما دیا مار کا شروع ہوا اللہ کی مدد آئی مسلمان غالب ہوئے مشکین مارے گئے اور بھاگنے لنے اس موقع پر ایک بہت خطرنا غلطی ہو گئی یہ درے پر پہاڑی پر یا گھاٹی پر جو لوگ مقرر کیے گئے تھے ان سے وہاں اختلاف فرائے ہو گیا وہ اختلاف یہ ہوا کہ اللہ کا رسول کا یہ حکم بجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کہا تھا کہ بھئی ہماری لاش کو پرندے بھی نوچ کر کھا رہے ہو تو مت چھوڑنے جگہ کو لیکن یہ تو اس وقت تک کے لیے تھا جب تک یہ جنگ ہو رہی تھی ایک معاملہ فہمی میں غلطی ہو گئی ان سے لیکن اب تو دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان موجود ہیں وہاں پر میدان میں مشرقین بھاگ رہے ہیں مال غنیمت بھی موجود ہیں اس کا مطلب ہے جنگ ختم ہو چکی وہ تو بھاگ چکے ہیں مشرقین مکہ میدان چھوڑ کر تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اس مقام کو چنانچہ یہ اختلاف فرائے وہاں پر پیدا ہو گیا اور تقریباً پیتیس افراد نے وہ گھاٹی چھوڑ دی پندر افراد تقریباً وہاں پر باقی رہ گئے اسی دوران خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے بہت بڑے سپیسالار تھے بڑے جیدار قسم کے آدمی تھے ان کی عقابی نگاہوں نے دیکھ لی کہ وہ درہ خالی ہو گیا ہے چنانچہ وہ اپنے چل لوگوں کو لے کر پورے پہاڑ کو کروس کر کے آئے پیچھے سے گھوم کر آئے اور درے پر آگئے درے پر آئے تو پندر افراد تھے ان کو شہید کر دیا ان لوگوں نے اور اب مسلمانوں کے پیچھے آگئے اب یہ آگئے مسلمانوں کے پیچھے اور اگر بھاگتے ہو مشرقین کو اندازہ ہوا تو وہ بھی پلٹ گئے اب کیا ہوا مسلمان درمیان میں آگئے ہیں اب خوب مشرقین نے حملے کی مسلمانوں پر اور ستر کے قریب صحابہ شہید ہوئے ہیں میدانِ اہد میں رضی اللہ عنہ مجمعین اللہ کے نبی کے نندانِ مبارک میں شہید ہوئے اللہ کے نبی کے جسم سے خون کا فوارہ بھی جاری ہوا خود کی کڑیاں آپ کے کلپس رخصارِ مبارک میں داخل ہوئیں جن کو نکالے ایک صحابی نے تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا آپ بے ہوش ہو کر گرے بھی ہیں آپ کی شہادت کی افوا بھی پھیل گئی ہیں اہد کا میدان رنگین ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ذرا رکھ کر سوچئے گا ہمارا خون زیادہ قیمتی ہے یہ اللہ کے رسول کا ہماری جان زیادہ قیمتی ہے یہ اللہ کے رسول کی کہاں جا رہا ہے وہ خون کہاں لگ رہی ہے وہ جان اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اللہ کے رسول کی اس محنت سے اس جد و جہد سے ہمارا تعلق کتنا ہے توجہ فرمائیے بارحال یہ بھگدر مچی مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے رضی اللہ عنہ کون تھے آپ کو یاد ہوگا جن کی دعوت قرآنی سے اللہ کے رسول کے مدینہ میں آنے سے پہلے ہی ماہ بر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ہے شہید ہو گئے ہیں اور وہاں امیر حمزہ بھی ہیں رضی اللہ عنہ وہ جنہوں نے غصے میں آ کر ابو جہل کو مارا پیٹا تھا پھر اسلام قبول ہی کر لیا تھا ان کی لاش بھی پڑی ہے اور اس لاش کی بے حرمتی بھی کی گئی اس پہ سے کریجہ نکال کر چبایا گیا ہے اور اللہ کے رسول اس لاشے کو دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ستہ صحابہ نے جانے دیں اس راہ کے اندر پھر اس کے بعد معاملہ پلٹا ہے اللہ کے رسول بھی اٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چڑے ہیں صحابہ کو بلایا ہے مشرقین وار کر رہے تھے ان پر پتھر برسائے گئے ہیں اور پھر مشرقین وہاں سے بھاگ گئے ہیں حاصل اکلا مختصرا یہ کہ اول مسلمانوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک فتح مل گئی تھی لیکن وقتی طور پر شکست کا معاملہ آیا ہے ایک شدید غلط ہی ہو گئی تھی بعض ساتھیوں سے جس کے نتیجے میں معاملہ یہاں تک پہنچا لیکن یاد رکھئے کہ اس میں بھی اللہ کے حکمتیں تھی غزو اہد کے حوالے سے بہت خوبصورت تفسرہ بڑا طویل تفسرہ سورہ آل عمران میں آیا ہے سورہ آل عمران کی تقریباً اسی کے قریب آیات ہیں جو اسی تفسرے پر مشتمل ہیں سورہ آل عمران میں رکو نمبر تیرہ سے لیکن رکو نمبر اٹھارہ تک یہی مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اب یہ جو وقتی طور پر شکست آگئی کچھ صحابہ شہید ہو گئے یہ کیا حکمت تھی وہ حکمتیں کچھ اس طرح تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے تھے کچھ لوگ جامع شہادت بھی تو نوش کریں وقتی طور پر اس طرح کا غلبہ کفار کو مل جائے گا تب ہی تو مسلمان شہید ہو سکیں گے نا تو اللہ چاہتا تھا کچھ لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی شہادت والی عطا فرما دے قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت 154 میں جو اللہ کے راہ میں قتل یعنی شہید کر دی جائیں مردمت کا انہیں بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں تو اللہ چاہتا ہے کچھ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے اللہ نے یہ بھی کہا اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں صبر کے مراحل سے مزید گزارا جائے تمہاری یہ تربیت بھی ہو کہ اگر شکست ہو جائے تو مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے اللہ نے کہا سورہ العمران میں یہ تو ایام ہے جو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں بھائی بدر میں ستر ان کے مارے گئے تھے نا آج تمہارے ستر شہید ہوگا کوئی بڑی بات نہیں یہ تو اللہ دن بدلتا رہتا ہے لیکن اللہ چاہتا ہے کچھ شہید بھی ہو تمہارے اندر سے اور تمہیں صبر کے مزید مراحل سے گزرنے کے لئے کندن بنا دیا جائے پھر یہ کہ شکست کے موقع پر تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس پر بھی توجہ دلا دی گئی لیکن اہم ترین توجہ کیا دلائی گئی امیر کی بات کو ضرور مان جماعت مضبوط رہے دسپلن مضبوط رہے پر پیتیس سے غلطی ہوئی ستر شہید ہوگئے نا تو آئندہ ایسی بات نہ ہو اجتماعیت کو مضبوط رکھو جو امیر تمہارے پر مقرر ہو اس کو سٹرانگلی پوری توجہ کے ساتھ فالو کرنے کی اس کی پیریلی کرنے کی کوشش کرو یہ ہے غزوِ اہد شوال تین ہجری میں جو پیش آیا اور بہت بڑا مارکہ اسلام کا جس میں تفسرہ سورہ آل عمران میں ہمارے سامنے آتا ہے یہ سن تین ہجری کی بات تھی ہجرت کو تین سال ہو چکے ہیں اگرہ سال سن چار ہجری کا ہے اور ایک اور غزوہ پیش آیا غزوِ بنو نوذیر جیسے کہا جاتا ہے بنو قینقہ یہ پہلا قبیلہ تھا یہود کا جس کے خلاف معاملہ چکایا گیا بدر کے بعد سن دو ہجری میں شوال میں اب یہ بنو نوذیر کا معاملہ ہے انہوں نے بھی کچھ سادشے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کو شہید کرنے کی ناپا کوششیں بھی کی یہ دوسرا قبیلہ تھا جیسے محایدے کے خلاف فرضی کی سورة الحشر ہے قرآن حکیمت اسے سپارے میں اس میں اس غزوہ کی تفصیل بیان ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سادشوں کا توڑ کرنے کے لیے ان کے عید شکنی کے بعد ان کے محاصرے کا حکم دیا ان کے خلے کا محاصرہ کیا گیا اور بالاخر ان کے دلوں میں اللہ نے رو پیدا کر دیا یہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور ان کو بھی جلا وطن کر دیا گیا مدینے سے نکال دیا گیا اس کے بعد سن پانچ ہجری کا دور آتا ہے شوال پانچ ہجری ہے بہت عظیم ایک اور غزوہ پیش آتا ہے جس کو ہم غزوہ احضاب یا غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہیں قرآن حکیم میں اس پر بھی تفسرہ ہے سورة الاحضاب میں رقو نمبر دو اور رقو نمبر تین میں اسی غزوہ احضاب کے حوالے سے توجہ دلائی گئی ہے اور تفسرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کیا ہے کیا تھا غزوہ احضاب کیا تھے اس کے اسباب دراصل یہ یہودی بنو قینقہ کو نکالا گیا بنو ندیر کو نکالا گیا یہ مدینہ سے دور خیبر کے علاقے میں جا کے آباد ہو گئے اور وہاں بیٹھ بیٹھ کر انہوں نے سازشے کی اور سازشے یہ بھی کی کہ قریش کے قبائل کو اکھٹا انہوں نے کرنے کی کوشش کی اور دیگر علاقوں حوازدن کے علاقے کے غطفان کے علاقے کے قبائل کو اکھٹا کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے خلاف اخدام کرنے پر آمادہ کیا یوں پورے عرب کی قوتیں گویا کے افواج گویا کے دس ہزار کا لشکہ تیار کرتی ہیں مدینہ کی اندر موجود مسلمانوں کی تقریباً تین ہزار کی آبادی کو ختم کرنے اور مٹانے کے لیے یہ بہت عظیم معاملہ پیش آنے والا تھا اجتماعی سطح پر بہت بڑی آزمائش آنے والی تھی اہل ایمان کی جس کو قرآن نے کہا بھی ہے سورة الاحذاب میں وَذُلْذِلُو ذِلْذَالًا شَدِيدًا زبردست طریقے سے اہل ایمان ہلا دیئے گئے ان کی شدید طور پر آزمائش